اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے جی ایک نیوز دیکھی ہے کہ یہ جاپان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں خاص کر ہے کہ انشورنس وغیرہ کے بارے میں تو یہ نیوز دیکھی ہے بھائی یہ نیوز پیپر میں تو نہیں دیکھی ایک وکیل نے یہ نیوز شیئر کی ہے کہ اب جاپان گورنمنٹ نے بول دیا ہے کہ جو کمپنیاں یہاں پر شاکائی ہوکن بولتے ہیں اس کو انشورنس وغیرہ پینشن انشورنس اب وہ اس میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ کمپنیاں جو بھی کمپنیاں ہیں جاپان میں چاہے وہ جاپانیز ہیں یا کسی فارمر کی ہیں جیسے ہمارے پاکستانی دوست بھی بہت سارے کام کرتے ہیں گاڑیوں کا کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں تو جتنے ورکر ہیں ان کے پاس ویزے والے تو ان کے لیے اب یہ شاکائی ہوکن جو ہے یہ انشورنس جو ہے یہ کروانی لازم ہے اگر نہیں کروائیں گے تو ان کو اب جرمانہ دینا پڑے گا اب جرمانہ کتنا ہوگا یہ تو اس نے بھی نہیں بتایا یہ تو گورنمنٹ کی مرضی ہے وہ کتنا جرمانہ کرتے ہیں امیگریشن کی مرضی ہے کہ جرمانہ وہ کتنا کریں گے لیکن اس نے بتایا ہے جی جرمانہ کریں گے مزید اگر کسی نے اپنی تسلی کرنی ہو تو کسی جاپانیز وکیل سے پوچھ لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں کیونکہ وکیل نے یہ بات شیئر کیا کسی وکیل کو بھی پوچھیں گے تو یہ بات انڈرسوڈ ہے سب کو معلوم ہے یہ چیز کہ اب وہ جرمانہ دیں گے جو جس کا مینجر ہوگا جو کمپنی کا مینجر یا جو مالک ہے اس کو جرمانہ دیں گے بھئی آپ نے ورکر ہے آپ کے پاس چاہے ایک ورکر ہے چاہے سو ورکر ہے آپ نے ان کی انشورنس کیوں نہیں کروائی ہے لازم کرواؤ تو یہ بھئی اب لازم کروانی پڑے گی جس کی نہیں ہے لازم یہ انشورنس کروائیں اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ویزے والے بندے کے لیے بھی رکاور کر دیں گے کسی کمپنی کا ورکر ہے تو اگر انشورنس نہیں کروائیں گے تو اس کے ویزے کے لیے مشکل بن جائے گی ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ بولیں گے لیکن جب ویزہ رینیو کروانے کے لیے جائیں گے تو اس وقت پھر پورے سال کے پیسے ایک ساتھ میں ہی دینے پڑیں گے تو اس وقت سے اس وقت مشکل سے بچنے کے لیے آسانی یہی ہے کہ ہر مہینے ہی ہوتے جائیں جمع تو وہ بہتر ہے اور بندہ اس میں مشکل میں بھی نہیں پھستا کہ کبھی بھی چیکنگ ہو جائے یا کچھ وہ کر لیں تو پھر فائن وغیرہ نہ دیں ورنہ فائن بھی جرمانہ بھی دینا پڑے گا اور پھر یہ پیسے بھی جو ہیں یہ تو دے کے ہی جان چھوٹے گی تو اب میری بھی انشورنس ہوئی ہے تو یہ میرے پاس پیپر ہے یہ کل مجھے دیا اس نے میرے کمپنی والوں نے کل چار جنور چار فروری پانچ فروری دوہزار اکیس تھی یہ میں ڈیٹ اصل میں اس لئے بتا جاتا ہوں کہ ویڈیو ہو سکتا ہے کوئی ایک دن کے بعد دیکھے کوئی بیس دن کے بعد دیکھے یا دو مہینے کے بعد یوٹیو پہ پڑی رہے گی تو پتا ہوتا ہے کہ ویڈیو کب کی ہے تو اس نے مجھے بھی دی ہے تو میں نے بھی شکائی حکر یہ کروائی ہوئی ہے میرے تو ہے کافی زیادہ پیسے کرتے ہیں تقریباً پینٹالیس ہزار چالیس ہزار کے اس پاس کرتے ہیں ہر مہینے ہاں اس میں ایک چیز میں بتا دوں اگر کسی کی فیملی ہو بچے ہو تو ان کا اس میں ساتھ ہی ہو جائے گا فری ہے ان کا کوئی پیسہ ایکسٹرہ نہیں دینا پڑتا بچوں کے بھی انشورنس کارڈ وغیرہ بن جائیں گے اور بی بی کے بھی انشورنس کارڈ اور پینشن ہوتی ہے وہ بھی بن جائے گی فری ہے سب کچھ یعنی کہ جتنے پیسے آپ اکیلے کے کٹیں گے فیملی کے ساتھ بھی اتنے ہی پیسے کٹیں گے کوئی پیسہ زیادہ نہیں کٹے گا اچھا اب مجھے جو دی ہے اس نے مجھے دی ہے کمپنی نے یہ پچھلے سال کی دسویں مہینے سے لے کے یہ اس اپنا ایک سال کی مجھے دییا انہوں نے آج ایک سال کی دییا ایک سال میں میرے جو اس میں اخراجات ہوئے ہیں یعنی کہ میڈیکل میں جو پچھلے دنوں میں کافی بیمار بھی تھا یہ مجھے کلسٹرول کا تھوڑا مسئلہ ہوا تھا تو وہ میڈیسن ہوں گرہ لیتا رہا لیکن الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں تو کافی بار میں گیا ہوسپٹل میں تو اب مجھے وہ رپورٹ دے کے دیا ہے اس نے انشورنس والے پورے ایک سال کی بل جو بنے ہوئے ہیں بھئی آپ کتنی بار میڈیسن لینے کے لیے گئے تھے اور جو جو پیسے آپ نے وہاں پر دیئے اور یہ کمپنی نے آپ کو کتنے پیسے پیے کیے ہیں کیونکہ سارے پیسے تو ہم نے پیے نہیں کرنے ہوتے کچھ پیسے کمپنی پیے کرتی ہے کچھ پیسے ہم نے پیے کرنے ہوتے ہیں تو وہ پیپر مجھے دیا تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پیپر کے اوپر بھائی جو میرا ٹوٹل پیسے بنے ہیں پچھلے سال میں یعنی کہ پورے ایک سال میں جو میں میڈیسن وغیرہ لیتا رہا ہوں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں چھے لاکھ بیالیس ہزار ایک سو نوے یین آپ خود سوچیں یہ تقریباً بھی دس لاکھ پاکستانی بنتے ہیں تقریباً تقریباً کہ ایک سال میں اتنی میں نے یہ میڈیسن وغیرہ لی ہے وہاں سے ایم آر آئی بھی کروایا یعنی کہ بلڈ بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا یعنی کہ ان نے بتایا تھا کلسٹرول زیادہ ہے تو اس سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو پھر ایم آر آئی سکین بھی کروایا اور بھی کافی سارے ٹیسٹ بھی کروایا اور میڈیسن میں کھاتا رہا تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا مسئلہ تو یہ پونے سات لاکھ ساڑھے چھے لاکھ تقریباً بنتا ہے چھے لاکھ بیالیس ہزار یعنی کا جو میڈیسن میں نے ایک سال میں لی ٹوٹل اب اس میں سے میں نے کتنے پیسے دیئے ہیں یہ پیسے تو میں نے پی نہیں کیے سارے یہ تو انہوں نے ٹوٹل ایک بتایا کہ یہ اتنے پیسے آپ کے بنے تھے میڈیسن کے یہ سارے ایک دم تو نہیں تھے کبھی میں گیا تو دو ہزار میں نے پی کیا کبھی گیا چار ہزار پی کیا کبھی گیا تو دس ہزار پی کیا یعنی کہ وہ ٹیسٹوں کے حساب سے کہ یہاں پر علاج بہت زیادہ مہنگا ہے تو جو میں نے پیسے پی کیے پورے ایک سال میں اب دیکھیں یہ چھے لاکھ بیالیس ہزار ایک سو نبے ہیں جو میں نے پیسے وہاں پر دیئے ہیں میں نے بیالیس ہزار دیئے بس بیالیس ہزار پانچ سو چودہ سمجھیں کہ یہ بیالیس ہزار کا ساٹھ ہزار یا ستر ہزار سمجھ لیں پاکستانی اور یہ دس لاکھ بنے سمجھ لیں کہ دس لاکھ پاکستانی میرا ٹوٹل خرچہ ہوا وہاں پر لیکن میں نے پورے پیسے نہیں دیئے باقی تو انشورنس کمپنی نے پیئے کیے اور میں نے جو دیئے وہ ستر ہزار تقریب بند دیئے آپ دیکھیں اتنا فائدہ ہے یہ انشورنس کا اگر یہ انشورنس نہیں ہوتی تو یہ جو دس لاکھ بنے ہیں پاکستانی یہ پہلے یہ پورے کے پورے پیسے مجھے ہی دینے تھے بلکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بنتے کہ جب انشورنس نہیں ہے تو ڈاکٹر کے ہر چیز کے علید علید چارجز اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے تو اگر انشورنس نہیں ہے تو یہ لازم کرویں آپ کی صحت کے لیے ہے آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے تو یہ نیوز دیکھی ہے تو جن دوستوں کی کمپنیاں ہیں یہاں پر وہ بھی کسی وکیل سے مشورہ کر لیں کسی جو اپنے پاکستانی ہے ان کو تو معلوم ہی ہے لیکن پھر بھی رول چینج ہوتے رہتے ہیں تو وکیل سے پوچھ لیں جو کمپنی کا ورکر ہو آپ کا ایک ہے دو ہے تو اس کی یہ جو شکائی ہو کر ہے یہ لازم کروائیں آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جس بندے کی ہوگی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو پر یہیں تک تھی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں ٹپ تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ باد